موسیقی 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 چلا جائے راجبو زبان میں بہت زورتا ہے چلا بھی جائے بے باچھا 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 چھوڑا چلا بھی جائے چلا بھی جائے زور مجھے دار ملتیفہ سنواتے ہیں کیا ہوا کہ ایسی میں باہولپور شہر میں پروگرام کر رہا تھا رضای دے کا پروگرام تھا چھوٹی سی بچی ہے اس نے ایک نظم پیش کی اس نے ایک میرا ساتھ دیں گے اس نے ایک نظم پیش کی کتابوں پر کافیوں پر لکھی ہوئی ہے بنا پھرتا ہے بڑا دشمن جو بچھوں سے لڑتا ہے اس بچی کو نہ دو لینے ہی آتی دو لینے ہی آت تھی بنا پھرتا ہے بڑا بڑا دشمن جو بچھوں سے لیڑتا ہے میں ایسی کو مسیح ہوں ایسے اس نے نظم سنائی اور چجن سے نیچے ہوت analogné رہے ہیں گھر بھی نظم گنا сохنا خنای ہوتی ہے بچی کا بہت ہی غصے والا تھا اس نے اپنی بچی کو دبکہ لگایا کیا شہر جی عجب کر جو بچی روتی روتی جاتی ہے اپنی ماں کے بعد کہاں جاتی ہے زرا زور سے بولو ماں کے بعد جاتی ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا آپ کو کس نے مارا بیٹا آپ کو کس نے مارا بچی کہتی ہے مجھے پاپا نے مارا ہے ممہ کہتی ہے جلدی کرو بچی کو مناؤ اپنے بچی کو کیوں مارا ہے پاپا بچارہ جیب سے دس روپے نکالتا ہے اور بچی کو دیتا ہے اور کہتا ہے اچھے بچے روتے ہیں نہیں پورا زور سے بولو اچھے بچے روتے ہیں نہیں بچی بچاری دس روپے لے کے خوش ہو جاتی ہے روتی روتی پھر کہی نظم کن مناری ہوتی ہے بنا بڑتا ہے بڑا دشمن کے بچوں سے مرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بچی کے ذہن پر آتا ہے کہ مجھے تو پاپا نے ڈانٹا تھا مجھے تو پاپا نے ڈانٹا تھا پھر بچی کہتی ہے بنا بھرتا بڑا اببو جو امی سے ڈرتا ہے بچی کہتی ہے بنا بھرتا بڑا اببو جو امی سے ڈرتا ہے کلاپنگ نہیں کر رہا یار مزا نہیں اور ابھی اس کے بعد آپ کو میں اپنے کام کا اگلے ایڈم آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کہ جیسے کہ یہ میرے پاس ایک پھول ہے اور ایک میرے پاس ٹھیک پہپ ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ نے ذرا زور سے کلاپنگ کرنی نہیں سی بےتا یہ میرے پاس رائے پھول ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے اور یہ سٹھیک پہپ موسیقی میرے سواد نے دو ہزار ایک میں سواد ہے سفدر علی بادی اس نے دو ہزار ایک میں مجھے یہ گفت دیا تھا اور بیٹا یہ گفت دیا تھا آپ لوگوں نے تین باتوں کا خاص کیا رکھنا ہے کیسے کہ تین بندوں کی دعا اللہ تعالی جلدی سے قبول کر لیتا ہے وہ تین بندے کون کون سے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے لنبر پر ماں باپ کی دعا دوسرے لنبر پر اسٹوازہ اکرام کی دعا تیسرے لنبر پر رستے سے آنے جانے والے مسافر کی دعا اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے میری دلی دعا ہے کہ جتنے سلوڈنٹ یہاں پہ مدود ہیں اللہ تعالی ان کو ان کے متحان میں کامیاب کر دے آمین آواز نہیں ہے جتنے معامل مسلمان ہم یہاں پہ مدود ہیں اللہ تعالی ہمیں ضرور کی نماز بات مات ادا کرنے کی تفریق تاکر آمین تو بیٹا یہ میرے سواد کا دیا ہے دیوٹہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس پہ چار کارڈ لگے ہوئے ہیں مجھے دس سلوڈنٹ ایسے چاہیے جن کے پاس دس سلوڈے ہیں وہ قابل واپسی ہو جائیں گے بڑی کلاس کے بڑے دس سلوڈنٹ ہنی ابھی بسہ مل جاتا ہے دس سلوڈنٹ آجو 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 ہنی ایک نو باقی ہے نو سلوڈ باقی ہے آٹھ باقی ہے یہ آٹھ ہنی فسوس آجو 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 آنے آجو 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 آجوň آجو 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 آپ میرے بلاک سوٹ والے بھائی میرے پاس آجائے آپ سب سے دنسس روپے لے لیں آپ بنا آپ بھائی کو جمع کروا دے دنسس روپے کو میں نے آپ کو ڈالروں میں بنا کے دینے ڈالروں میں پاؤنڈوں میں ڈالروں میں چینڈ ہوں گے کی فیضہ جڑے رہتے چلے واپس وہ ہی نہیں ملے گا جلدی جلدی جمع کر لیں جلدی جلدی جمع کر لیں باقی بچے اپنی اپنی جگہ پہ جلیں گے اپنے شنافید رکھنے ان کو واپس پہ کرنے بھائیانے دورہ نظر مار لیں مہنوی صاحب زرینی پچھت کر لیں بچوں کو واپس کرنے آپ نے اکیلے باقی اپنی اپنی جگہ پہ جلیں گے باقی اپنے نو دوست بچے جو ہیں انگر آپ میرے پاس آجائیں بلانک سوٹو والے بھائیان یہ جو آپ نے جیب میں ڈالے ہو اپنی جیب سے ڈال لیں دبل دے دیں گے آپ کو ہاں جی اس کے پاس دس لوٹ ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ تکون ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے بلکل خالی تکون ہے چار کارٹ لگے ہوں ہیں ایک دو تین چار اس کو میں بناتا ہوں تکون نوما تکون نوما بنانے کے بعد ایک دو گو آپ نے سرہ زور سے کلاپنگ کرنی ہے ڈببا پنا لیتا ہوں میں اس کو ڈببا ہانی ایک دو گو ہانی بھائیان ایک ایک نوٹ کر کے مجھے دیں گیا ہانی آپ نے کنتی بولنی ہے ایک دو تھری ہور سکھ 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 ایک سکھ ایک دو جس کے اندر میں نے سور پہ ڈالا ہے آپ کی نکاؤں کے سامنے ایک دو گو اپنے ملک کے زیریازم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ بہت کرز ہے بہت بہت اور دیم بنانا ہے کیا بنانا ہے اگر میں ان کو ڈبل کر دوں تو دیم کا ہق بنتا نہیں بنتا کلاپنگ آپ زور سے کریں لیکن غیبنی میں ہونے جنگا وان ٹو تری گو جا لکر ایک دو گو آپ نے زور سے کلاپنگ کرنی اس کو میں دبارت ہے کلپنا کو بنانے کے بعد چلو آنگو 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 چڑھیا کو جانگو کلاپنگ آپ زور سے کریں گے ایک آنگو آنگو موسیقا 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 ٹی ٹی کورشوالا یا کوئی شوڑنٹ اس رنگ کے اندر سے پانچ فوٹ جمپ لے کے اس کے ساٹھ ہی تیچ نہ ہو اس سے غلر جو اس کی طرف سے ایک ہزار بیا انام ہیں لیکن یہ ایک ہزار بے آپ سے نہیں لے رہے یہ آپ کو شروع اپنے کرتب کر کے دکھانا ہے کوئی سار کوئی شروع اپنی طرح سے خوش ہو کے پاس بیس پاس کوئی شروع اس کو انام دنا چاہے تو وہ انام دے سکتا ہے کیونکہ انام لینے میں دے میں کوئی پوندی نہیں ہوتی کلاپنگ بھی ضروری ہوتی ہے گھنگار کی حوضہ ضائی بھی ضرور ہوتی ہے کلاپنگ بھی ضروری ہوتی ہے پاس گھنگ بھی ضروری ہوتی ہے ایک ہزار رپیا انہم جو بندہ خود جائے لیکن یہ آپ سے ہزار رپیانے لے رہے ان کو دس روپے بیس روپے اپنے طرف سے خوشوں کا انعام دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے ہی اور اس کے بعد یہ لاسٹ میں آگ کے اندر سے بھی آپ کو غزر کے دکھائے گا جیسے الکیل ہونے سرکت میں شعر آگ کے اندر سے غزر کے دکھاتا ہے لیکن وہ شعر ہے یہ بھی شعر ہے پنجاب کا یہ جمناسٹک ہے جمناسٹک یہ جانبازو کا کام ہے لگتا ہے کہ یہ ابھی آگ کے اندر سے آپ کے اندر سے آپ کے اندر سے بھی آپ کے اندر سے کام ہے موسیقی 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 ایدو 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 شبار